اسلام علیکم دوستو دوستو آج کی اس انٹرسٹنگ اور معلوماتی ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ہمائیوں کی اقتدار بحال کرنے کی ناکام کوشش ہیں ہمائیوں نے آگرہ پہنچ کر اپنے بھائی مرزا ہندال کی تخت نشینی کی خطہ کو ماف کر دیا اس نے اپنے لیے زیادہ سے زیادہ طاقت جمع کرنے کی کوشش کی اور اس سلسلے میں تمام رشتہ داروں اور بھائیوں سے مرد کی اپیل کی مگر سب نے معذوری کا اظہار کیا آخر ہمائیوں نے بڑی میند کے بعد چالیس ہزار سپاہیوں پر مشتمل ایک لشکر تیار کیا اس لشکر میں اکثر سپاہی نا تجربہ کار تھے بلکہ ان میں ایسے لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے پہلے کبھی جنگ میں حصہ نہ لیا تھا شیر شاہ کو جب ہمائیوں کی تیاریوں کی اطلاع ملی تو اس نے فورا کنوج کا رخ کیا ہمائیوں کی آمد سے پہلے ہی شیر شاہ نے اپنی پسند کی جگہ پر پڑاؤ ڈال لیا ہمائیوں جب یہاں پہنچا تو اسے مجبوراں نشیبی جگہ پر اپنا کیمپ لگانا پڑا اسی دوران میں بارشیں شروع ہو گی اور ہمائیوں کے کیمپ والی نشیبی جگہ میں پانی بھر گیا جب ہمائیوں کے سپاہی پانی کی ویسے اپنی جگہ بدل رہے تھے تو شیر شاہ نے اچانک حملہ کر دیا ہمائیوں کے سپاہی بغیر لڑے میدان سے بھاگ نکلے یوں شیر شاہ نے یہ جنگ جیت لی کنوج کی لڑائے میں شکست کے بعد ہمائیوں بڑی مشکل سے آگرہ پہنچا شیر شاہ اس کا تاکب گر رہا تھا ہمائیوں نے گرفتاری سے بچنے کے لیے دہلی کا رکھ کیا آگرہ سے ہمائیوں کے نکلتے ہی شیر شاہ نے آگرہ پر قبضہ کر لیا دہلی میں اب رکنا ہمائیوں کے لیے سخت خطرے کا باعث ہو سکتا تھا اس نے لاہور کی طرف روانہ ہونا بہتر سمجھا اب دہلی پر بھی شیر شاہ کا قبضہ ہو گیا تھا لاہور سے ہمائیوں سندھ پہنچا یہاں سے اس نے کندھار کا رکھ کیا اس زمانے میں اس کا بھائی مرزا اسکری کندھار کا گورنر تھا اس نے اس مشکل وقت میں ہمائیوں کی مرد کرنے کی وجہے اسے گرفتار کرنا چاہا ہمائیوں اپنی جان بچا کر سرحد پار کر کے ایران چلا گیا ایران اس زمانے میں ایک مضبوط سلطنت تھی مغلوں کے ساتھ ایران کے حکمرانوں کے تعلقات خاصے بہتر تھے پابر نے قابل کی فتح میں شہنشاہ ایران سے مرد حاصل کی تھی شہنشاہ ایران کو جب ہمائیوں کے حالات کا علم ہوا تو اس نے سیستان کے گورنر کو ہمائیوں کا شایان شان استقبال کرنے کا حکم دیا بلکہ شاہ ایران نے تمام صوبائی گورنروں کو ہدایت دی کہ ہمائیوں جس راستے سے بھی گزرے اسے اجت و احترام سے رکھا جائے ایران میں ہمائیوں کے سفر کے دران میں بادشاہ اور ہمائیوں کے ماں بین خط و کتابت کا سلسلہ بھی جاری رہا جب ہمائیوں بادشاہ کے پاس پہنچا تو اس کا بڑے پرتپاک طریقے سے استقبال کیا گیا ہمائیوں کو شاہی مہمان کے طور پر پھیرایا گیا برسگیر پاکو ہند کی تاریخ میں ایسا بہت ہی کم ہوا ہے کہ کوئی بادشاہ اپنی سلطنت کو ایک دفعہ کھونے کے بعد دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے ہمائیوں پندرہ برس ہندوستان سے دور رہا اس عرصے میں ہندوستان پر ایک مضبوط اور صحیح مینوں میں ایک عادل بادشاہ شیر شاہ سوری اور اس کے خاندان کی حکومت رہی شیر شاہ سوری کے انتقال کے بعد اس کا جانشین اسلام شاہ سوری بادشاہ بنا وہ ایک اچھا منتظم مگر سخت گیر انسان تھا اس کی سخت گیری سے تنگ آ کر اس کے کئی وفادار ساتھیوں نے بغاوت کر دی صوبوں میں خود مختاری کی لہر چل پڑی اسلام شاہ سوری کی وفات کے بعد ملک میں انتشار پیدا ہو گیا یہ حالات ہمائیوں کے لئے سازگار تھے اس نے پندرہ سو چون میں پشاور پر قبضہ کر لیا یہاں پر اپنی پوزیشن مضبوط بنا کر لاہور کی طرف پیش قدمی شروع کر دی ہمائیوں نے پندرہ سو پچپن میں لاہور پر قبضہ کرنے کے بعد ڈیلی پر بھی قبضہ کر لیا یوں ہمائیوں نے اپنی کھوئی ہوئی بادشاہت دوبارہ حاصل کر لی پندرہ سو چھپن کو ہمائیوں ڈیلی کے پرانے قلعے میں اپنے کتب خانے میں مطالعہ کر رہا تھا کہ اتنے میں مغرب کی نماز کا وطف ہو گیا وہ نماز کے لئے سیڑھیوں سے اتر رہا تھا کہ اس کا پاؤں فسل گیا گرنے کی وجہ سے اس کے سر میں شدید چھوٹ آئی جس کی وجہ سے وہ وفاد پا گیا دوستو اگلی ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں شیر شاہ سوری کو آج کی اس ویڈیو کو یہی پہ ختم کرتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیر کریں اگر اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والے ہر نیو ویڈیو کی اپ ڈیٹ مل سکے تھنکس فر واشنگ اللہ حافظ